لڑوں کھیلنا کیسا ہے دیکھیں فی نفسی ہی مبا ہے مبا یعنی نہ گناہ نہ ثواب لیکن شرائط کے ساتھ نمبر ایک اس میں کسرت نہ ہو کہ کہے کہ گھنٹے کھیل رہے ہیں نمبر دو کوئی نماز قضا نہ ہو ابھی تو خیر جماعت کا موقع نہیں ہے جماعت بھی قضا نہیں ہونے چاہیے باقی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد کیسا ہے تو اسی ہی جائز ہے یعنی برہراز اس میں کوئی حرام چیز کی آمیدش نہیں ہے لیکن اس قسم کے کھیل جو ہیں وہ چند شرائط کے ساتھ ہی کھیلنے چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عادتا نہ کھیل جائے کیونکہ اس میں ٹائم بہت زیادہ پھر خرچ ہوگا اور مصبت نے پوچھا ہے کہ لڑوں کھیلنا کیسا ہے دیکھیں فی نفسی ہی مبا ہے مبا یعنی نہ گناہ نہ ثواب لیکن شرائط کے ساتھ نمبر ایک اس میں کسرت نہ ہو کہ کہے کہ گھنٹے کھیل رہے ہیں نمبر دو کوئی نماز قضا نہ ہو ابھی تو خیر جماعت کا موقع نہیں ہے جماعت بھی قضا نہیں ہونے چاہیے باقی عرص کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کی خطبت میں ذکر کر رہے تھے کوئسن یہ تھا کہ لڑوں کھیلنا کیسا ہے تو آپ کے بتایا تھا کہ فی نفسی ہی جائز ہے یعنی برہراز اس میں کوئی حرام چیز کی آمیدش نہیں ہے لیکن اس قسم کے کھیل جو ہیں وہ چند شرائط کے ساتھ ہی کھیلنے چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عادتاً نہ کھیل جائے کیونکہ اس میں ٹائم بہت زیادہ پھر خرچ ہوگا اور مصبت کاموں کے بجائے ایک فضول کام میں آدمی لگے یہ مناسب نہیں دوسرا یہ کہ اس میں کوئی نماز وغیرہ قضا نہیں ہونی چاہیے اگر جیسے آج کل تو جماعت نہیں ہے لیکن اگر مسجدوں میں جماعت کا موقع ہے اور شرع عذر نہیں تو پھر یہ نہیں کہ اس سے ترک جماعت ہو تب بھی جائز نہیں ہوگا اسی طرح شرط لگا کر نہ کھیلا جائے اگر اس طرح کی شرط ہے کہ جو جیتے گا جو ہارے گا وہ جیتنے والے کو کچھ کھلائے گا پلائے گا ہم کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں لیکن یہ جوا ہے شرع علیہ سے اس طرح جائز نہیں ہاں اگر یوں ہو کہ جو کہے جو میں جیت گیا میں تمہیں کھلاؤں گا چاہے میں جیتوں یا ہاروں کھلاؤں گا یا جیت گیا میں تمہیں کھلاؤں گا تمہارے تو کچھ بھی نہیں یہ ون سائیڈیڈ اگر ہو تو بلکل صحیح ہے اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں ہونا چاہیے بعض اوقات میری گوٹ کیوں پیڑ دی اس کی کیوں چھوڑ دی اور اس میں پھڑا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح کینا بغض کا اندیشہ نہ ہو بعض اوقات کسی بڑے کو چھوٹا ہرا دیتا ہے اس کی گوٹی پیڑ دیتا ہے تو پھر بڑا دل میں کینا رکھ لیتا ہے یہ چیز اس طرح کی ہو تو ایسے کھیلوں سے پھر دور رہنا ہی افضل اور آولا ہے ایک خلاص کلام یہ ہوا کہ لڑو کھیل سکتے ہیں اگر شرائط جو میں نے بتائیں کہ جن کا لحاظ کرنا ہے سب کا لحاظ کر کے کھیلا تو مباہ ہے اور اگر ان میں سے کوئی شرط نہیں پائے جاتی تو پھر کھیلنا اچھے طرح خیال کیا جائے ایک پہلے